اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں محمد حسنین باروی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم ایچ باروی دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ موبائل پر اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیے تھمب نیل کس طرح بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بلکل پروفیشنل تھمب نیل جی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل ایم ایچ باروی کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو موبائل پر آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی جسے پکسل لیب اپلیکیشن کہتے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو چلیے پکسل لیب اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں دوستو پکسل لیب اپلیکیشن اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ اس کا انٹر فیس ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اس کے جو اپشنز ہیں ان کو دیکھنا ہے سب سے پہلے نیچے پروجیکٹس وغیرہ ہیں اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ٹیکسٹ وغیرہ کا اپشن ہے اس کے ساتھ یہاں پہ سٹیکر وغیرہ کا اپشن ہے اس کے ساتھ ہی آجائیں تو یہاں پہ اس کی ڈائیمنشن اور اس کے سائز کا اپشن ہے تو سب سے پہلے جو یوٹیوب کے تھمبرل کا سائز ہے ہم نے وہ سائز رکھنا ہے یہاں پہ image size پر کلک کرتے ہیں یہاں پہ یہ custom یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو نیچے لکھا ہوا ہے پانچویں نمبر پر youtube thumbnail دوستو جو youtube thumbnail کی ویڈت ہے وہ 1280 اور height جو ہے وہ 720 پکسل ہے اسے ہم ok کر دیتے ہیں دوستو آپ کے سامنے size جو ہے وہ image کا adjust ہو چکا ہے اس کے بعد ہم color پر کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کوئی بھی color choose کر سکتے ہیں جو بھی آپ color رکھنا چاہیں یہاں پہ رکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں یہ color رکھ دیتا ہوں اور ok کر دیتا ہوں اس کے بعد میں پیچھے stickers پر آ جاتا ہوں یہاں پر جو ہے دوستو میں shapes پر کلک کرتا ہوں shapes پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اس shape کا میں color change کر لیتا ہوں دوستو میں نے color select کر لیا اسے ok کرتا ہوں اب اس سے تھوڑا سا adjust کر لیتے ہیں اس طرح اب یہاں پہ option میں اسے تھوڑا rotate کر لیتے ہیں جی دوستو 50 پر آپ نے rotate کر دینا ہے اور یہاں پہ اسے adjust کر دیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اسے مزید بھی rotate کر سکتے ہیں 60 پر لا کر یہاں پہ میں minus 60 پر کر دیتا ہوں جی دوستو یہ یہاں پہ adjust ہو گیا اب ہم اس کی stroke open کرتے ہیں یہاں پہ اس کی stroke لگا دیتے ہیں کوئی بھی آپ اپنی مرضی کی stroke لگا سکتے ہیں اس کا size بڑھا دیتے ہیں جی دوستو یہ adjust ہو گیا اسے ہم log کر دیتے ہیں نیچے دوستو new text ہے خلال ہم text کو delete کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک اپنی image لے آؤں گا image میں نے already سیلیکٹ کر کے چور کر کے میں یہ لے آتا ہوں png format میں image ہے اسے یہاں پہ میں adjust کر دیتا ہوں دوستو یہ image آپ یہاں پہ option میں سے بھی adjust کر سکتے ہیں اس کا تھوڑا سا size بڑھا کر لیتے ہیں جی دوستو image adjust ہو گئی اب اس image کو log کر دیتے ہیں اب اس کے بعد چلتے ہیں text پر یہاں پہ text add کرتے ہیں edit option پر click کر کے سب سے پہلے جو text اسے delete کر دیتے ہیں یہاں پہ میں لیتا ہوں mobile موبائل پر youtube ویڈیو کے لیے موبائل پر youtube ویڈیو کے لیے اب آتے ہیں اس کا سب سے پہلے font adjust کر لیتے ہیں نوری نستالیق font دوستو نوری نستالیق font کے لنک میں آپ کو description میں لے دوں گا یہ آپ نے download کر کے file extract کر لینی ہے اور اسے آپ اپنی application میں add کر سکتے ہیں تو جی دوستو اب اس کا color change کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ جو color رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں یہاں پہ red کر کے اب اس کی stroke change کرتے ہیں جس سے یہ مزید خوبصورت لگنے لگے گا جی جی دوستو جی دوستو اس کی stroke بھی change ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں اس کا background لگانے کی background سے یہ مزید خوبصورت لگے گا یہاں پہ میں کوئی بھی background change کر لیتا ہوں اس کی background کی pairing ہم کر لیتے ہیں تھوڑا اس adjust کر لیتے ہیں ok ہو گیا اس کے بعد ہم اس lock کر کے نیچے لے آتے ہیں ok دوستو یہ adjust ہو گیا اس کے بعد ہم مزید اور لکھتے ہیں یہاں پہ thumbnail جہاں پہ ہم english name english میں بھی لکھتے لیتے ok دوستو دوستو اسے میں center میں لے آتا ہوں اب اس کا color adjust کر لیتے ہیں اس کا font بھی adjust کر لیتے ہیں یہاں پہ میں کوئی بھی font رکھ لیتا ہوں ساتھ میں اس کی stroke change کر لیتے ہیں می آ اس کھ لیتے دوستو م لیتے م لیتے م لیتے م لیتے م لیتے ہیں جی دوستو بیک گراؤنڈ اس کا ہو گیا اسے ہم لوگ کر کے اس کو نیچے لے آتے ہیں ہو کہ یہ بھی ہو گیا موبائل پر یوٹیوب ویڈیو کے لیے تھامب نیل ہو گیا اب یہاں پہ ہم لکھیں گے کیسے بنایا جائے ٹھیک ہو گیا اسے میں اوکی کر دیتا ہوں نیچے لے آتے ہیں یہاں پہ اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں اوکی اس کے بعد اس کا فونٹ چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہاں پہ لگاتے ہیں دوستو آپ کوئی بھی بیک گراؤنڈ لگا سکتے ہیں جس طرح سے مرضی آپ چاہیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اوکی اب اس کی چینج کر دیتے ہیں جی دوستو یہ سائز اس کا تھوڑا سا چھوٹا میں سوسورہ اسے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اوکی یہ ہو گیا تھوڑا سا اوکی اب اسے لاک کر لیتے ہیں اور نیچے لے آتے ہیں جی دوستو بلکل پروفیشنل تھامنیل محسوس ہو رہا ہے بلکل انتہائی آسان ہے تھامنیل بنانا اسی طرح سے آپ اپنی تمام ویڈیو کے لیے تھامنیل بنا سکتے ہیں مزید بھی اگر آپ چاہیں تو ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اسے سیو کرتے ہیں اوپر یہ والا جو بٹن ہے یہاں پہ کلک کیجئے اور نیچے لکھا ہوا ہے سیو ایز ایمیج اگر آپ یہاں پہ اپنا سائز ایمیج کا ایڈجسٹ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ چونکہ آل ریڈی ایڈجسٹ کیا ہوا ہے تو سیو ٹو گیلری کر دیتے ہیں جی دوستو یہ آپ کا سیو ہو چکا ہے تھامنیل دوستو اگر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ میں اپنی رائے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار